اسلام علیکم ناظرین خبروں کی سسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ریپورٹ شامل کرتے ہیں کراچی سے بانی قائد مرکزی چیئر وین دفاع پاکستان زندہ بات مومنٹ عبدالغفار راج پوترانہ کا پاکستانیوں کے نام ایک اہم پیغام پاکستانی کو معلوم ہے کہ دفاع پاکستان زندہ بات مومنٹ عبدالغفار ریس ایسی پلیٹ فارم ہے جس کے قیام کا مقصد تمام احردتن پاکستانی کو سبجلہ ریپورٹ شامل کرنا ہے اور الحمدللہ اس مقصد میں ہم لوگ کامیاب بھی ہوئے ہیں اور کامیاب ہو چکے ہیں کہ جیسے کہ تمام قومیں ہر مسلک سے لوگ جو ہے ہمارے اس پلیٹ فارم پر کام کر رہے ہیں پٹان پنجابی پاکستان ہر قوم کا جون و جوان ہے اس پلیٹ فارم پر کام کر رہا ہے تو انشاءاللہ جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو لگست آ رہی ہے اور اس جو لگست تو انشاءاللہ ہم لوگ بالکل اور جو اس طریقے سے منائیں گے اور پورے پاکستان کے اندر جو بھی ساتھی اپنی ایرین ایمنٹس وغیرہ نکالنے جن کو کوئی سکیورٹی ریزن ہے وہ ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ جس طرح کی بھی مہیا کی جائے گی اور تمام محردن پاکستانیوں کو یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کچھ شر پسند لوگ جو ہے پختونوں کے لیے جو ناواز اٹھا رہے ہیں دیکھیں پختون بھی ہمارے ہیں پنجابی بھی ہمارے ہیں سریکی بھی ہمارے ہیں ہم سب کا پاکستان ہیں سندھی بھی ہمارے ہیں بلوج بھی ہمارے ہیں ٹیک ہے صبح بلوجستان بھی ہمارے ہیں صبح پنجاب بھی ہمارے ہیں کیپکے بھی ہمارے ہیں صبح سندھ بھی ہمارے ہیں تو ہم لوگوں کو بٹنے کے ضرورت نہیں ہیں ہمیں فقر اپنے اداروں کے جن دن رات اپنا کام بہت بھی سر انجام دے رہے ہیں اور ہمارے اداروں کی لا زوال قربانی ہیں اور ہم انہیں اپریشیڈ کرتے ہیں گمنام مجاہدوں کو اپریشیڈ کرتے ہیں تو تمام محبتن باکستانی بے فکر ہو کے بلا جی چک آپ کام کریں اور چودہ اگرز کو پر جوز تری کی سامنا ہے تو پیرے بھئی میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے ادارے دن رات کس کیلئے کام کریں محبتن باکستانیوں کے لیے کریں کسی ایک سیاسی پلٹیکل پارٹی کے لیے نہیں کریں اگر وہ جانے دے رہے ہیں جانوں کا نظرانہ دے رہے ہیں شہادتیں دے رہے ہیں کس کے لیے دے رہے ہیں ہم لوگوں کے لیے دے رہے ہیں میرے لیے دے رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے دے رہے ہیں کوکٹان پنجابی سریکی کے لیے نہیں دے رہے ہیں کچھ شیاسی سرپسند لوگ بھی ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو شر پلانا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر جو نظام جو آپ کے سامنے سیاسی اور سماجی جو اس ٹیم سیاسی گیمہ گیمی بھی آپ لوگ کے سامنے تو میں اس میں وظاہت میں نہیں جاتا لیکن میں ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ان سب کی جو انا ہمارے اداروں نے جو پربانی ادنی ہیں اس ٹیم اور جو دیر ہیں تو میں تمام حد دن پاکستانی کو کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ کھل کے کام کریں اور اپنے اداروں کو اپریشیٹ کریں اپنے دفائی اداروں کو مضبوط کریں نہ کہ تمزور کریں آپ لوگ آ جاتے ہیں کوئی ایک دلو پنجو بندہ آ جاتے ہیں شوشل میڈیا کے اوپر آگے فاجر پاکستان اور اداروں کے خلاف بات کرنا شروع کر دیتا ہے میں لانت بیچ میں ایسے لوگوں کے اوپر جو شر پھیلا رہے ہیں شوشل میڈیا کے اوپر اور انشاءاللہ دفائی پاکستان زنداباد مومنٹ ایسے لوگوں کو ٹارگٹ کر رہی ہے جو ملک کے اندر شر پھیلا رہے ہیں قوم پرستی فرقہ پرستی اور اداروں کے خلاف منفی اور گھنڈا کر رہے ہیں دیکھیں بھائی دفائی پاکستان زنداباد مومنٹ نہ ہم لوگ آپ سے بوڑ مانگنے ہیں نہ آپ سے کوئی روڑ کے لیے نہ ہم بٹر نالی کے لیے ہم لوگ نہیں ہیں ہمارا مقصد صرف اتنا ہے کہ تمام حدود پاکستانی سبجلالی پرچم کے سائے دلے ایک ہو جائیں اور ہم لوگ ایک کر بھی رہے ہیں اور ایک ہو بھی رہے ہیں اور الحمدللہ دیوائے پاکستان زنداباد مومنٹ پورے پاکستان میں کام کر رہی ہے تمام ذمہ دران میں مران کھل کے کام کریں کوئی بھی آپ کا مسئلہ بند ہے کسی بھی کسن کا آپ کے ساتھ کوئی ایشو پیش آتا ہے کوئی شرپ اسم جماعت یا کوئی ایسا بندہ آپ کے ساتھ کوئی طلب کلامی کرتا ہے تو ہم سے ڈریک رابطہ کریں انشاءاللہ تلالہ اسی ٹائم ایک گھنٹے کے اندر آپ کا مسئلہ مسائل جو نہ حل کیا جائے گا اور تمام محبتا پاکستانی کے یہ میں واضح بیغان دے رہوں کہ یہ جو kwоты پرسطی میں ہمیں بانٹا جا رہا ہے فرقہ پرسطی میں بانٹا جا رہا ہے ایسی لوگوں کو رد کریں ایسی لوگوں کو پیچانیں ایسی لوگوں کو بے نکاب کریں جو آپ لوگوں کو کapan پرسطی اور فرقہ پرسطی میں بانٹ رہے ہیں ہم سب پاکستان ہیں ہم سب کا پاکستان ہیں ہم سب کی پہچان پاکستان پاکستان ہمیں فخر اپنے داروں پر جو دن رات اپنا کام با خوبی سر انجام دے رہے ہیں جزاک اللہ خیرہ دین اسلام زندہ بات پاکستان زندہ بات آئی ایس ای زندہ بات محفور زندہ بات دل پاکستان تمام حفظن پاکستانی ہمارے خیروں کی تاج اور امور کے ساتھ چھانا بشانا کریں اٹھ ڈیٹ پاپا جزاک اللہ خیرہ